یہاں آپ کو بتائیں کہ آئی جی سندھ ایڈی خواجہ سندھ حکومت پر پھٹ پڑے کہا کہ میں آئی جی سندھ ہوں کوئی کلرک نہیں کراچی میں ٹرافک سب سے اہم مسئلہ ہے لیکن ڈی آئی جی ٹرافک میری مرضی کے بغیر لگا دیا گیا آئی جی سندھ ایڈی خواجہ پھٹ پڑے ہیں کہتے ہیں کہ میں آئی جی سندھ ہوں کوئی کلرک نہیں ہوں کراچی میں ٹریفک سب سے اہم مسئلہ ہے بات کر لیتے ہیں نمائندہ نیوز ون تنویر منیر سے تنویر بتائیے کہ آئی جی سندھ نے مزید کیا شکوے کیے ہیں پھروز آباد ہے اس سے کوئی جیل سہلے آئی جی سندھ کی آمد ہوئی تھی اور بقاعدہ وہاں پہ ریپورٹنگ سینٹر جو ہے اس کا انعطاق کیا گیا تھا جی سندھ میں میڈیا سے بات بھی کی اس نے میڈیا سے بات جب کی تو اس میں جو ان کا کہنا تھا آن کیمرہ کے سندھ بھر میں ریپورٹنگ سینٹر بلائیں جائیں گے ریپورٹنگ سینٹر کی دیکھ پال اور مرمبر کے لیے پجرد بھی رکھا گیا ہے اور پولیس پہ انہیں درچی جاتی ہے کہ مسائل کے حل کے لیے وہ بھی کام کر رہی ہے مگر دوسری جانے کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ غیر رسمی گفتگی میں آئی جی سندھ کا کہنا یہ تھا کہ پولیس کے تمام اپورٹنگ اور پیسیلیشن سینٹر میں خواتین کو تائنات ہونا چاہیے اس کے ساتھ کا جو ہے ڈائننگ لائسنس ایٹی ایس کے در یہ گھروں پر موصول ہوں گے غیر رسمی گفتگی میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں آئی جی سندھ ہوں کوئی کلرک نہیں ہوں شہر کناچی میں ٹرافٹنگ سے اہم مسئلہ ہے لیکن یہ آئی جی سندھ میری مسئل کے بغیر لگایا گیا ہے آئی جی سندھ کا یہ بھی کہنا تھا غیر رسمی گفتگی میں اصل مسئلہ جو ہے وہ سارا اشتیارات کا کہتی کہ ان کے بارہ سوال خون کیمرہ بھی کیا گیا تھا کہ آخر آپ کے چام عاملات ہیں جنہاں پہ آپ کو ہٹایا جاتا ہے اور دوبارہ جو ہے آپ تائنات ہو جاتے ہیں اس پہ آئی جی سندھ کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ مجھے ہٹا رہے ہیں باز شمیت انویر منیر ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے